اسلام علیکم گائز کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ بندی کہاں اتنا عرصہ غائب ہوتی ہے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ویڈیو اپلوڈ کر لیتی ہے لیکن بس کچھ کمیٹمنٹس تھیں کچھ ایسی کچھ چیزیں تھیں جن کے ویسے میں ریگلرلی اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی لیکن اب سے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں ریگلرلی ویڈیو اپلوڈ کروں ہوں گی خیر ہم لوگ ابھی سنڈے کا دن تھا آرمی میوزم ہم نے سوچے لوگ بچوں کو لے جاتے ہیں تو پس انہی کو تیار کر رہی تھی زید ناشتہ کر رہا تھا ہم حومت ابھی سوکے اٹھا تھا بلکل تیار نہیں ہو رہا تھا اس کو ضرب دستی میں نے تیار کیا کیونکہ آرمی میوزم جو ہے وہ آپ کو صبح صبح جلدی ہی جانا ہوتا ہے اس لیے میں ابھی نو بچے کا ٹائم میں میں کو اٹھا رہی ہوں جلدی سے پس ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس میرے ساتھ رہیے گ ساتھ رہے گا اور میری ویڈیو دیکھتے رہیے گا ساتھ ساتھ آپ سے بات ہوتی رہے گی تو چلیں دیکھتے رہیں محمت ہی ناس ٹائم میں آتے ہیں ہمیں در بھی آئے تھے آپ نے گاڑیاں دیکھیں نہیں کراچی کیا کراچی نہیں کراچی تو ہوں بابا ہوں بابا ہوں کراچی بهارہ جلد شکریہ بحیرت با esimerkoglo پکستانی 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 انیسانی وہ بڑے پچے جو اصل ان پکستان کی موافز ہیں ہم بھی آئے ہیں چیزیں دیکھتے آتی اللہ یہ فوجی پر چھائے میں جس پڑی یہ فوجی پر چھائے میں یہ فوجی پر چھائے میں یہ فوجی پر چھائے یہ فوجی پر چھائے یہ انڈیا کا ہے اچھا اچھا پیدا بھی جاتے سب یہ خون نہیں کر رہے ہیں یہ الیفینٹ ہی پاؤں کی نیچے آگے تو خون نہیں کر رہے ہیں اور یہ ایلیفنٹ کو مار رہا ہے تاکہ اوپس جتنے لوگ میں ہاں انگلے میں پھون رہے ہیں یہ دیکھو اس کی ٹانگوں میں صرف پھون آ رہا ہے ان کے ساتھ ان کو مار پی رہے ہیں تاکہ ایلیفنٹ زخمی اور اوپس جتنے بھی مسلمز ہیں سارے نیچے گریز یہ اس کو مار رہا ہے ہاں اور یہ دیکھو یہ کس کو مار رہے ہیں یہ بھی مار رہے ہیں مجھے نہیں مار رہا ہوں مجھے نہیں مار رہا ہوں اچھا چاہا ہم موسیم کے اندر آئے تو ویڈیو بلکل بھی نہیں بنا رہے دے رہے تھے لیکن یہ جو میں نے ویڈیو بنا لی تھی یہ میں نے ان اویرنس میں بنا لی تھی بعد نے مجھے پتہ چلا کہ ویڈیو نہیں بنانی تو باقی میں نے کلپس ہی دیئے تھے یہ اس ٹائم کی کلپس ہیں جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا اور ان کو جو مسلمانوں کو جو جو مسئیبتیں مشکلیں فیض کرنے پڑی کیسے انگریزوں نے اور ہندو نے مطلب کیسے ظلم کیا یا جو ابھی یہ ساری ہسٹری ہے وہ ساری اس میں دکھائی ہوئی ہے پھر بہت مطلب پاکستان کی ہسٹریز اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کی پکچرز ہیں یہ وہ ٹائم میں جب یہ مہاجر لوگ سب جب لاہور میں � تھے اور جب باقی انہوں کو ویلکم کرنے کے لئے جو لوگ ہیں یہ سارے یہ ان کی پکچرز ہیں کچھ وہ آ کے سجدے کر رہے ہیں یہ ساری وہ عورتیں ہیں اندر میوزیم کے اندر ساری اسی طرح کی چیزیں ہیں جو پاکستان بننے کی ٹائم سے جو مسلمانوں کو فیض کرنا پڑا یہ ہندو دکھائے میں اوپر سے جب انہوں نے انچائی پہ جب تھے اور نیچے جو ہے وہ مسلمانوں کو گولیاں مارے تھے تو یہ کچھ شہدہ تھے اس ٹائم پہ جو دو عورتیں تھے وہ شہدہ کی کچھ بیویا دکھائیں ہیں کچھ شہدہ خود دکھائیں ہیں ان کی تصویریں ہیں تو مطلب یہ ساری جو ہے یہ اس پاکستان بننے کی ہسٹری میں ہی ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں نے کیا کیا فیض کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ہم لوگوں کو ملا اور ہم آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ملک میں خیر و آفیت سے رہ رہے ہیں اللہ خیر و آفیت ہی لے کے آئے ہمارے ملک میں جو بھی کانفرکٹس ہیں جو بھی ہیں ملک میں چلو وہ سا سا چلی رہے ہوتے ہیں لیکن شکر اللہ کا کہ ہم اپنے ایک آزاد ملک میں انڈیپننٹلی رہ رہے ہیں تو یہ ساری بس اس کی کہانیاں تھیں جو بھی میں نے کلپس لے لیے میں نے کہا چلو پوری ویڈیو اگر نہیں بنا رہے تو پھر ہم سا 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 کلپس لے کے میں آپ کو جو ہے وہ دکھا دوں کہ میوزیم کے اندر ایکچلی جو ہے وہ کیا کیا جیزیں ہیں کس کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے پورٹری کیا ہے اس ٹائم کو کہ کس طرح سے مسلمانوں کو کیا کیا مسئبتیں کیا کیا مشکلیں جھیلنی پڑی جس کے بعد جو ہے کہ وہ انہوں نے پاکستان حاصل کیا تو یہ کچھ سیاچین کا کچھ لگایا ہے کچھ انہوں نے بورڈرز کی بتائی ہوئے کہ بورڈرز میں کس طرح سے مار رہے ہیں دوسری کو یا یہ سب اس نے کی پکچرز ہیں کوئی ٹینک لیکن یہ ساری جو ہے بہت بہت اچھا بہت خوبصورت بنایا ہے بہت اچھا لگتا ہے اندر جا کے ایک عجیب سے ایک جذبہ اور ایک جنون آتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے بڑوں نے کتنی ترکیاں کر کے اور کتنی کوششیں کر کے کتنی تکلیفیں ج جو ہے وہ ہمارا ملک ہمارے حوالے کی ہے اور خود تو وہ آج نہیں ہے لیکن انہی کے ویسے آج ہم لوگ اس ملک میں اس ملک میں اتنا اچھے سے ہم لوگ رہ رہے ہیں تو یہ کچھ پکچرز تھیں کچھ وہ پھر میں نے ٹینک کے ساتھ محمد کی بھی پکچرز لے رہی ہیں میں نے کہا چلو ایک میموری رہ جاتی ہے یہ پھر ہم اس کے باہر آگے تھے یعنی باہر تو پھر ظاہر ایک کھلا تھا پھر آپ ویڈیوز بنا سکتے ہو سب تو پھر یہاں بھی میں نے باہر ویڈی بنانا شروع کر دی تھی اور اس میں بھی جنگی جہاز وغیرہ یہ ٹینک وغیرہ جو جو یوز ہوئے ہیں جب سب وہ بنائے ہوئے انہوں نے تو وہ بچوں کو ویسے بھی آپ کو پتا ہے چیزیں بہت پسند آتی ہیں محمد سپیشلی ان چیزوں کا بہت فیسینیٹ کرتا ہے اس کو ان چیزوں پہ کافی مطلب انجوائے کرتا وہ ان کو تو بس وہ بچوں کو باہر لے آئے پھر یہاں سے کچھ انہوں نے یہاں پہ ٹینک وغیرہ پہ جو چڑے وہاں پہ انہوں نے انجوائے کیا اور س سابری چیزیں تو مطلب میوزم کافی بہت بڑے عریقے پہ بنایا ہوئے بہت اچھا بنایا ہوئے اور کافی مزا آتا ہے لیکن یہ ہم جب گئے تھے تو دن میں دوب تھی تو لاہور میں آپ کو پتہ ہے دن کو ابھی ایسا موسم چینج نہیں ہوا دو اکے بھی باقی جو ابھی تو سردی ہو گئی ہے لیکن یہاں ابھی اس طرح سے موسم چینج نہیں ہوا تو دن میں گرمی ہی پیل ہو رہی تھی تو وہ دوب تھی تھوڑا بچے تانگو ہو گئے تھے دوب ہو رہی تھی تو لیکن خیر انجوائے وہ انہوں نے خوب کیا بہت یعنی آپ جب آتے ہیں نا جب آپ آئیں گے یا جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہ ایک عجیب صحیح اس چیزوں کو دیکھ ایک جنون ہوتا ہے کہ یار مطلب یہ ہمارے فوجیوں فوجی نجوانوں نے جو ہے وہ یہ چیزیں یہ چیزیں یوز کی اور آج وہ ایسا سامپل وہ وہاں پہ پڑے ہوئے موڈل اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کو دیکھنے آئے اور پاکستان بننے کی ہسٹری تو ویسے بھی دیکھے انسان جو ہے وہ تھوڑا ایموشنل ہی ہو جات ہے کہ جس طرح سے پاکستان بنا تو بس یہ وہ چیزیں تھیں چلو یس بی بی الفا کھڑی ہو نا آپ کی پکچرز لو ان کے ساتھ آئی آئی پیٹی آئی عرفہ کے مو میں اچھا عرفہ کو بھی جاننا ہے پھر جو آئی محمد کی صرف už محمد کیسا ڈکان کھلا ہو محمد محمد ک takiej موسیقی 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 پسند آئیے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ بس اب سے میں اپنی ویڈیو میں ریگولر ہوں گی ریگولر اپنی ویڈیو ڈالوں گی اور آرمی میوزیم کا ضرور چکر لگائیے گا اور نیکس ٹیوڈیو تک میں آپ سے جازہ چاہتی ہوں تب تک کیلئے خدا حافظ